اسلام علیکم میں ہوں نواز خان اور آج ہم انشاءاللہ سی ایس ایس کو ڈسکس کریں گے بسیکلی سینٹرل سپیریئر سرویس ٹھیک ہے ہم اس پر دیکھیں کہ بسیکلی سی ایس ایس ہوتی کیا چیز ہے اس میں کون کون سے سبجیکٹس ہیں اس کا کرائیٹیریا کیا ہے سی ایس ایس کا اور سی ایس ایس کا میریٹ اور خاص طور پر اس کے سبجیکٹس کون کون سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی ڈسکس کروں گا کہ سی ایس ایس آفیسر بننے کے بعد آپ کی ریکیوپنٹ کہاں پر ہوگی اور آپ کس لیول پر جوب کر رہے ہوں گے اور آپ کا مستقبل کیا ہوگا لیکن ان سب چیزوں کو ڈسکس کرنے پہلے ہمیں بتا ہونا چاہیے کہ بسیکلی سی ایس ایس جو ہوتا ہے وہ ہمارا جو فیڈرل یہ تھے ایف پی ایسی کہتے ہیں ٹھیک ہے فیڈرل پبیس سروریس کمیشن جو کہ اسلامباد میں وہ بیسی کر کنڈکٹ کرتا ہے اس کو اور کوئی بھی شخص جو جس نے مطلب سی ایس ایس کا امتحان پاس کر لیا ہے اس کو ڈریکٹ جو انیشل ریکیوپنٹ ہوتی ہے وہ سیونٹین گریٹ اس کو جوب ملتی ہے اینیوے ہم سی ایس ایس کی جانب بڑھتے ہیں ٹھیک ہے فرسٹ و فال یہ کہ سی ایس ایس کے چار پارٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں پہلا ہوتا ہے مطلب یہ کہ اس میں آپ کو تحریری طور پر آپ کو اگزیم پاس کرنا ہوتا ہے اس میں اوورال سبجیکٹ کی میں بات بتا ہوں اس کا سرکچر کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اوورال یہ ٹویل ہنڈرڈ مارکس کا ہوتا ہے اور ٹوٹل بارہ سبجیکٹ ہوتے ہیں اس کے جب آپ ریٹن دیں گے اس کے بعد پہ جاتا ہے میڈیکل ٹیسٹ ٹھیک ہے اس کے بعد پھر سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کا تھرڈ پہ اور فورٹ پہ پھر آپ کا وائوہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چار بیسیکلی آپ کے سٹیپس ہیں اس کے لئے جہاں تک الیجیبیلٹی کی بات ہے تو پورے پاکستان میں ٹھیک ہے اگر آپ کی نیشنیلٹی پاکستان ہے ٹھیک ہے یا آپ ازاد جمہو کشمیر کے مطلب رہائشی ہیں یا مطلب آپ کی نیشنیلٹی ہے تو اس کے لئے آپ الیجیبیل ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے جہاں تک ایجوکیشنل کریٹیریا کی بات ہے تو اس میں یہ کہ اگر آپ نے بیسیلر کیا ہوا ہے ٹھیک ہے بیسیلر ڈگری ویس سیکنڈ ڈوئین ٹھیک ہے اگر آپ نے کسی بھی ایچی سی ریکوکنیز یونیورسی سے اگر آپ نے یہ کیا ہوا ہے یا مطلب آپ نے کوئی بی اے بی ایسی یا کوئی بی ایس پرگرام آپ نے کیا ہوا ہے تو آپ اس کے لئے الیجیبیل ہیں کم از کم آپ کی فورٹین ایڈوکیشن ہونی چاہیے اور اس کے لئے اگر ہم ایج لیمٹ کی بات کریں تو کم از کم ٹوئنٹی ون ایج سے سٹارٹ ہوتی ہے اور ٹھرٹی میکسیمم ایج ہے مطلب یہ کہ ٹوئنٹی ٹو ٹھرٹی کے بیٹوین آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے لئے میں آپ کو بیسیلر کے بارے میں سوڑا گائیٹ کر دیں ہوں اس کی ڈیٹ بیسیلر کون سی ہوتی ہے اور فیکس ہوتی ہے بیسیلر مطلب یہ کہ ستمبر کے مہینے میں جب بھی کبھی اس کی کوئی مطلب اس سے ہوتی نا ہر سال ریکرپنٹ بھیرا تو اس کے بارے میں ستمبر میں ایڈ آتا ہے لیکن جیسی اکٹوبر فرس ہوتا ہے تو اس کا بیسیلر کے لئے جو ریجسریشن بھیرا کروانے کا ڈیوریشن ہوتا ہے فرسٹ اکٹوبر سے لے کر ٹھرٹی ون اکٹوبر تک یعنی پورا ایک مہینہ ہوتا ہے آپ کے پاس اکٹوبر کا تو اکٹوبر میں بیسیلر آپ کے ریجسریشن بھیرا ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے ریجسریشن کروانے کا وہ میں آپ کو پھر کبھی نیکس ویڈیو میں یا مطلب جب کبھی میرے دل کرے گا آپ بتا دوں گا مطلب یہ کافی دور ہے نا تو اس وجہ سے میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا ٹھیک ہے جس نے پہلے پوچھنا ہوا تو میں لیتا آپ کو بیسی بتا دوں گا ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا طریقہ کار ہے اور اس علاوہ جو اس کی اگزیم ڈیٹ ہوتی ہے نا اگزیم جب ب اور جہاں تک فی کی بات ہے آپ کی اگزیم فی ہمیشہ بائیس ہوتی ہے ٹھیک ہے دو ہزار دو سو اور یہاں پر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی کینڈیٹ یوں سے اگر فرض کی میں اپلائی کیا ہے تو آپ صرف تین مرتبہ کر سکتے ہیں اپنی لائف میں ٹھیک ہے آپ صرف تین مرتبہ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ چوتھی مرتبہ اگزیم میں پیڑنی ہوتا ہے یعنی ٹوٹل تین اٹیمٹس ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا کریٹریہ تھا جو کہ بہت ہوتی ایمپورٹنٹس ہیں ٹھیک ہے ان چیزوں پہ فال کرنا اب ہم آتے ہیں فارجین واہر کی طرف فارجین میں بیسیلی آپ کے پاس ٹوٹل بارہ سبجیکٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹویلوب جس کے دو حصے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کمپلسری ایک ہوتا ہے ARE optionونل ٹھیک ہے ھیک چھ سبجیکٹ کمپلسری میں ہوتے ہیں اور چھ scal آپ کے آپس میں ہوتے ہیں اب جو کمپلس ہوتے ہیں اس میں آپ کے کم از کم پر سبجیکٹ میں 40% راکھ ہونا لازمی ہے ٹھیک ہے جو کمپرس ہری ہیں اس میں 40% جو آپ کے پاسنگ مارک سے ہیں اس کے علاوہ جو نیچے جسے آپ سے ہیں ٹھیک ہے جو باقیہ چھس سبجیکٹ نے اس میں آپ کے کم از کم 33% مارکس ہونا ضروری ہیں یعنی پاسنگ مارکس 33% ہے آپس میں اگر آپ کے لیٹن مطلب دیگم کو پاس کرلیتے ہیں اس کے بعد آپ کی پروسیڈنگ سٹارٹ ہوں گے مطلب سیکسولوجیکل ٹیسٹ اور جو میں آپ کو تین چار بتایا تھے ٹھیک ہے تو وہ سٹارٹ ہو جائیں گے اس کے لابے یہ کہ اگر آپ سمجھ دیں کہ آپ کی جو پیپر ہے آپ کا صحیح چیک نہیں ہوا تو آپ اس کو بھی ریچیک کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی جو فیس ہوتی ہے وہ تقیبن فائیو ہندر روپیز ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کمپلسری سبجیکٹ میں کون کون سبجیکٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے میں ان کے بارے میں سوٹے ڈیٹیل دیتا ہوں آپ کو مطلب کس ٹائپ کیوں گے سوڑا سا ایڈیا ہو جائے گا آپ کو ٹھیک ہے تو کمپلسری میں سب سے پہلا ہوتا ہے انگلیش ایسے رائٹنگ ٹھیک ہے اس میں صرف ایسے ہوتا ہے صرف آپ کو بیسیکلی کافی ساری آپشن دی جائیں گے آپ کو ٹھیک ہے ایسے کے لیے مطلب یہ کہ ہر فیلڈ کا ہوگا مطلب کسی میں پولٹکس کے بارے میں ایسے ہوگا کہیں مطلب بینک کے بارے میں ہوگا ٹھیک ہے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کون سا جو سی آپ کے فیلڈ ہوگی آپ چوز کر سکتے ہیں تو بیسیکلی تین گھنٹے کا پیپر ہوگا اور ہنڈرڈ مارکس کا ہوگا اس میں صرف آپ نے ایک ایسے لکھنا ہے اور آپ کو پچیس سو سے تقریباً تین ہزار تک ورڈ لکھنے ہوں گے اور یہ تقریباً تیس شیٹیں بن جاتی ہیں اس میں کرنٹ ہے پھر پولٹکس یہ مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ آپ نے خود اس میں چوز کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو فرس میں نے بتا دیا آپ کو انگلیش ایسے رائدنگ تھا اب سیکنڈ سبجیکٹ ہے ہمارا انگلیش پریسائز اینڈ کمپوزیشن مطلب یہ کہ یہاں پر آپ کی ٹوٹلی پریسائز اینڈ کمپوزیشن ہے نا مطلب یہ کہ اس میں جو پریسی ہوتی ہے پتنی پریسی ہے جو بھی پریسی ہوتی ہے مطلب بھی پریسی ہوتی ہے اور باقی جو ایٹی مارکس ہیں ٹھیک ہے اس کے آپ پر گرامر پورشن ہوگا تمام آپ سے گرامر سیلیٹر کوشن پوچھے جائیں گے تو یہ آپ کا سیکنڈ یونس ہے انگلیش پریسی والا یہ بھی آپ کا یہاں پر کبر ہو جائے گا اس کے بعد جو نیکس پورشن مطلب اس کے بعد ٹوٹلی مجھے چھے سبجیکٹ ہیں دو تو یہ ہو گئے ٹھیک ہے اب جو تھرڈ والا ہے وہ تینوں تیسرا چوتھو اور پانچوا تینوں کے تینوں بیسی جنرل نوری سے لیٹ کرتے ہیں جو پہلا ہوگا مطلب تیسرا جونس ہے نا وہ بیسی جنرل سائنس سے لیٹ کرتا ہے اس میں کیا ہوگا اس میں آپ سے سیمپل سائنس کے سوال پوچھے جائیں گے جو ہم نے اکثر ایف ایسی میں پڑھے ہیں ٹھیک ہے یا مطلب دیگر ہم نے کتابوں میں پڑھے ہیں بیسی کلالاڈی پڑھ چک رہے ہیں ان چیدوں کو ٹھیک ہے سیمپل آپ سے جنرل سائنس کے قویسن ہوں گے اس کے بعد جو یہ فورس نمبر ہے فورس نمبر پر آپ کہتا ہے کرنٹ افیرز یہ جو کمپلسری ہے آپ کا کرنٹ افیرز کے حالے سے ایک قویسن دوں گے اس کے بعد فیفت نمبر پر آپ کا کونس ہے یہاں پر پاکستان افیرز ٹھیک ہے اس کے لئے چھتے نمبر پر جو آپ کی کتاب ہے اس کا نام ہے اسلامیہ سٹیڈی ٹھیک ہے اسلامیہ سٹیڈی تو یہ بھی سوہ نمبر کے سارے سوہ نمبر کے بسیقلی ان کے جو کمپلسری ہوتے ہیں ان کے چھے سوہ نمبر بنتے ہیں اوارال ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوگا اس میں اسلامیہ سٹیڈی میں آپ چاہے تو اردو میں بھی رہ سکتے ہیں چاہے تو انگلش میں رکھ لیں یا آپ کی اپنی چوائد ہوتی ہے ٹھیک ٹھیک ہے لیکن اس میں کیا ہوتا ہے بیسکلی اگر آپ کرنا چاہے تو اس میں بیسکلی آسان ہوتی ہے اسلامیہ ٹھیک ہے اس میں بی ایسی سے بی ایس وہ ہوتا ہے نا سوری بی ای لیول بی ایسی بی ای لیول صرف اس تک آپ سے پوچھیں کوئسن زیادہ کوئی اس نے پوچھیں کافی کمپریانتیو کسیم کے کوئسن تو یہ بھی آپ ایزی ٹیمٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک مزی کی بات یہ ہے کہ بیسکلی پہلے تو یہ تھا نا کمپسری جتنے بھی پیپرز ہیں تو تو اب ہم آتے ہیں اوپسنیل سبجیکٹ کی طرف ٹھیک ہے کمپسری میں آپ کو آلیڈی بتا دیا ہے اب بیسکلی جو اوپسنیل ہوتا ہے نا بیسکلی اس کے اندر ٹوٹل سیون گروپ ہوتے ہیں مطلب یہ کہ ہر ایک کا گروپ بنا ہوتا ہے کیونکہ ہر ایک کا ایجوکیشنل لیول جو ہوتا ہے یا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو یہاں پر کیا ہوتا ہے یعنی سپورز کریں سیون گروپ ہے نا اب یہاں پر ایک گروپ ہوگا آپ کا ایک نوم ایک نومس کا جس میں ہر گروپ کے اندر پانچ چیئے سبجیکٹ آ رہے ہوتے ہیں مطلب ایک نومس ہے نا تو اس میں سے آپ کوئی سی بھی ایک نومس چوز کر سکر ہیں جو آپ کی انٹرسٹ کی ہوئے مطلب جیسے مائکو نومس ہوتا ہے میکرو نومس ہوتا ہے انٹرنیشنل ایک نومس ہوتا ہے یا مطلب اس طرح کچھ سبجیکٹ ہوتا ہے اس طرح پانچ چیئے آ رہے ہوں گے اور اس کے لئے پھر کہتا ہے اکاؤنٹنگ اور آریٹنگ سپورز کرلیں دیلکہ اکاؤنٹنگ بی جاؤگا ٹیکسیشن اکاؤنٹنگ ہوگا یا پھر اس میں ایڈوانس اکاؤنٹنگ ہو جائے گا یا مطلب آریٹنگ ہو سکتا ہے آریٹنگ ہو سکتا ہے مطلب ایک ہیڈنگ کے اندر ایک گروپ کے اندر کئی ساری پانچ چی اوپشن ہوتی ہیں آپ کوئی بھی چوز کر سکتے اپنی جو آپ کی فیلد ہوتی ہے اس سے ریلیمنٹ اس طرح ہسٹری ہے نا اب ہسٹری جو ان سے سپوس کرنے ٹھیک ہے اب اس کے اندر یہاں پر انڈو پارک ہسٹری آجاتی ہے برٹیش ہسٹری آجاتی ہے اسلامی ہسٹری ہے اور اس طرح چار پانچ آپشن ہوں گے تو اسے ہر گروپ سے آپ کوئی بھی اپنے انٹرسٹ مطلب آف انٹرسٹ کو میں آپ کو بسکری سینڈ کر دوں گا میں آپ کو اس پرکچر سینڈ کروں گا اس میں آپ کو دیا گیا ہوا کمپلسری کون